اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ مرکز اہل سنت جامعہ رزویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے پیارے بچوں جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں موقع ملے اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل حکم العام التوقف عند البعض حتی یقوم الدلیل لأنه مجمل لاختلاف اعداد الجمعی الاخر العبارہ آج کے سبق میں صاحب توزیح عام کا حکم بیان فرماتے ہیں عام کا حکم تعقیدی طور پر بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ عام کے حکم میں اختلاف بہت زیادہ ہے کچھ حضرات جیسے کہ اشائرہ ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ عام کا حکم توقف ہے اعتقاد اور عمل دونوں صورتوں میں توقف کیا جائے گا جب تک کہ کوئی دلیل یا قرینہ قائم نہ ہو جائے وہ کہتے ہیں کہ عام کا حکم عرباب عموم جو لوگ عام کے اندر عام کا حکم عام مانتے ہیں تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ عرباب عموم جن الفاظ کے عموم کا دعویٰ کرتے ہیں وہ الفاظ نہ ہی عام ہیں اور نہ ہی خاص ہیں بلکہ وہ مشترک یا مجمل ہوتے ہیں اور جب مشترک یا مجمل ہوتے ہیں تو جب تک مشترک کی کوئی وجہ راجح نہ ہو جائے اس وقت تک عمل نہیں ہو پائے گا اور مجمل کی جب تک کہ تفسیر نہ آ جائے اس وقت تک اس پر عمل نہیں ہو پائے گا تو اس لیے اشائرہ اس بات کے قائل ہیں کہ عام کا حکم توقف ہے اعتقاد اور عمل دونوں کے سلسلے میں اعتقاد میں بھی توقف کیا جائے گا ان کے نزدیک اور توقف میں بھی توقف عمل میں بھی توقف کیا جائے گا ان کے چند دلائل ہیں ان میں سے ایک دلیل تو یہ ہے کہ الفاظ عموم میں جیسے کہ الفاظ جمع ہیں اب جمع میں ہم اگر غور کرے تو جمع قلت جو ہوتی ہے اس سے تین سے لے کر دستک کے جو بھی افراد ہیں وہ کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے تین بھی مراد ہو سکتا ہے چار پانچ چھے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے جب کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے تو جب تک کسی عادت معین کے مراد لینے پر دلیل قائم نہ ہو جائے اس وقت تک توقف کیا جائے گا ایسی جمعہ کسرت ہوتی ہے جمع کسرت تو جمع کسرت میں دستے لے کر لا الہ نہایہ تاکہ کوئی بھی عدد مراد لیا جا سکتا ہے لہذا جب تک کہ کوئی عدد معین پر دلیل قائم نہ ہو جائے اس وقت تاکہ توقف کیا جائے گا بات سنجھ بھائی فرماتے ہیں فصلن حکم العام التوقف اندالبعض اندالبعض سے مراد اشائرہ ہیں بعض کے نزدیک عام کا حکم توقف ہے حتی یقومت دلیل کب تک توقف کیا جائے گا جب تک دلیل قائم نہ ہو جائے یہاں تک کہ دلیل قائم ہو جائے یہ توقف کیوں ہے عام کا حکم اس کی وجہ بتا رہے ہیں لِنَّهُ مُجْمَل کیونکہ عام مجمل ہوتا ہے لِاختلافِ عادادِ الجمعِ کیونکہ جمع کے عاداد مختلف ہوتے ہیں مختلف جمع کے عاداد کیا ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں جمع کے عاداد مختلف صاحبِ شرعہ اس کو واضح کرتے ہیں فرماتے ہیں فَإِنَّ جَمْعَ الْقِلَّةِ يَسْحُ عَنْ يُرَادَ مِنْهُ کیونکہ جمع قلت سے مراد لینا صحیح ہے تین سے لے کر دس تک ہر عدد تین سے لے کر دس تک ہر عدد مراد لینا جمع قلت سے صحیح ہے وَجَمْعَ الْقَسْرَتِ يَسْحُ عَنْ يُرَادَ مِنْهُ كُلُ عَدَدٍ مِنَ الْعَشْرَتِ الٰمَا لَا نِحَایَتَ لَا اور جمعِ قسرت سے دس سے لے کر لا الہ نہایا الہ غیر نہایا کوئی بھی عدد مراد لینا صحیح ہوتا ہے فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ مثال کے طور پر جیسے کہ کسی نے کہا کہنے والے نے کہا لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَفْلُس فَلْسُنْ کی جمعہ افْلُس ہے پیسے کے معنی میں زید کے مجھ پر پیسے ہیں تو افْلُس اس نے جمع قلت بولا کیا بولا جمع قلت بولا تو فرماتے ہیں يَسِحُ بَيَانُهُ مِنَ ثَلَاستِ الْعَشْرَةِ اس افْلُس کا بیان تین سے لے کے دس تک صحیح ہے یعنی تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ نو دس کتنے بھی ہو سکتے ہیں یہ تو تین سے لے کے دس تک اس کا بیان صحیح ہے تو اب کونسا مراد ہے کتنے ہیں کتنے پیسے ہیں اس کے اوپر اس کے زید کے یہ متعین نہیں ہو پایا جب متعین نہیں ہو پایا فَيَكُونُوا مُجْمَلَا تو یہ کیا ہو گیا مجمل ہو جائے گا مجمل ہو گا دوسری ایک دلیل اور دے رہے ہیں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ يُعَكَّدُوا بِكُلِّنْ وَأَجْمَعَ جمع جو ہے یا الفاظِ جمع جو بھی ہیں ان کی تعقید لفظِ کُل اور لفظِ اجْمَع سے آتی ہے آتی ہے نا کُل اور اجْمَع سے تعقید جب جیسے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ تو کُل سے تعقید آگئی نا اگر الفاظ اور جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک جمع تو وہ یہ ہے جو تمام اپنے افراد کے لئے مستقرق ہو گہرے ہوئے ہو استغراق افراد ہو جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر استغراق ہوتا تو کُل اور اجْمَع سے تعقید لانے کی ضرورت ہے نہیں ہوتی تعقید لانے کی ضرورت ہوتی ہے کُل اور اجْمَع سے تعقید آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارے افراد سارے افراد کے لئے گھیرے ہوئے نہیں ہے سارے افراد کے لئے مستقرق نہیں ہے جب استغراق نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں کوئی بھی کتنے بھی فرد مراد ہو سکتے ہیں اس سے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مجمل ہے بات سنگائی فرماتے ہیں وَإِنَّهُ يُعَكَّدُ بِكُلِّنْ وَأَجْمَع جو جمع ہے وہ کُل اور اجْمَع سے مؤکد ہوتی ہے وَلَوْ كَانَ مُسْتَقْرِقًا لِمَا لَمَحْتِيجَا الَا ذَلِكَ اور اگر وہ تمام افراد کے لئے مستقرق ہوتی تو تاقید کی ضرورت نہیں پڑتی لَمَا اُحْتِيجَا تو ضرورت نہیں پڑتی الَا ذَلِكَ تاقید کی وَلِعَنَّهُ ایک اور دلیل دے رہے ہیں دلیل یہ ہے کہ کبھی کبھی جمع بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے جمع بولا جاتا ہے اور مراد اس سے ایک ہی ایک ہی ہو جاتا ہے یا تین سے کم ہو جاتے ہیں مراد بولا جاتا ہے جمع لیکن مراد ایک ہو جاتا ہے جب ایک ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ جمع کی دلالت تمام افراد پر استغراق پر نہیں ہے تب ہی تو ایک مراد لے لیا گیا جب ایک مراد لے لیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمع کے افراد متعین نہیں ہیں بلکہ جمع مجمل ہوتا ہے اس سے کوئی بھی فرد مراد ہو سکتا ہے بہت سنگھائی تو یہ بھی دلیلیں اس بات کی کہ جمع یا الفاظ جمع وہ مجمل ہیں اور جب مجمل ہیں تو توقف کیا جائے گا یہ تو سب کے نزدیک حکم ہے کہ مجمل میں جب تک کہ تفسیر نہ آ جائے اس وقت تک توقف کیا جاتا ہے اس لئے انہوں نے کہا کہ جو جمعیت پر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں عرباب جمع عرباب عموم جن کو عام مانتے ہیں وہ عام نہیں ہوتے ہیں بلکہ وہ مجمل ہوتے ہیں فرماتے ہیں وَلَيَنَّهُ ایک دلیل یہ بھی ہے يُذْكَرُ الْجَمْعُ جمع مذکور ہوتا ہے جمع کا ذکر کیا جاتا ہے وَيُرَادُ بِهِ الْوَاحِدِ اور اس سے واحد مراد ہو جاتا ہے کہ قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ کی اس فرمان میں الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمَعُ لَكُمْ تو اس میں الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا الناس یہ قالہ کا فائل ہے تو الَّذِينَ سے مراد ہے مومنین یعنی وہ مومنین جن سے لوگوں نے کہا تو یہاں پر دو جگہ الناس مذکور ہے ایک لفظ الناس پہلے ہے جو کہ قالہ کا فائل ہے اور دوسرا الناس بعد میں ہے اِنَّ الْنَّاسَ قَدْ جَمَعُ لَكُمْ یہاں پر الناس دوسرا لفظ ہے اب دیکھو الناس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ انسان کی جمع ہے کیا ہے خلاف قیاس انسان کی جمع ہے یہ کہا گیا قاضی و عزابی علیہ الرحمت و الرزبان نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ الناس کچھ لوگوں کا مذہب بیان کرتے ہوئے کہ الناس جو ہے وہ انسان کی جمع ہے تو اب ایسی صورت میں جب الناس جمع ہے تو اب دیکھو الناس بولا گیا کہ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ لیکن الناس سے مراد یہاں پر ایک ہی شخص ہے نوائم ابن مسعود یا کوئی دوسرا اعرابی جب ایک ہی شخص مراد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عام کی جمع کی دلالت عموم پر نہیں بلکہ اس سے کوئی ایک بھی فرد مراد لیا جا سکتا ہے بات سن جائی جب اس کا کوئی فرد متاجین نہیں ہے تو ایسی صورت میں وہ مجمل ہوگا دوسرا الناس جو ہے اس سے مراد اہل مکہ ہیں یعنی ابو سفیان اور اس کے پیروکار مانا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جن سے لوگوں نے آ کر کہا لوگوں سے مراد نوائم ابن مسعود اور کیا کہا اننا ناسا قد جمعو لکم کہ لوگ تمہارے لئے جمع ہو گئے ہیں یعنی تم کو وہ تمہارے خلاف سازش کر رہے ہیں المراد منہو نوائم ابن مسعود یہاں پر الناس اول سے مراد نوائم ابن مسعود ہے یا دوسرا کوئی اعرابی وَنَّاسُ ثَانِي اہل مکہ اور ناس سانی جو ہے وہ اہل مکہ ہیں یا الناس وَالْمُرَادُ مِنَ النَّاسِ ثَانِي ناسِ ثَانِي سے تو یہاں پر الناس پر کسرہ بھی پڑھنا دروست ہے کہ دوسرے دوسرے ناس سے اہل مکہ مراد ہیں یعنی ابو سفیان اور اس کے پیروکار تو ان لوگوں نے اس بات پر استدلال کیا کہ الفاظِ عام الفاظِ جمع جن کو اربابِ عموم عام کہتے ہیں وہ عام نہیں ہوتے بلکہ وہ مجمل ہوتے ہیں اس لئے ان کا قول یہ ہے کہ توقف کیا جائے گا کیا کیا جائے گا توقف کیا جائے گا وَعِنْدَ الْبَاسِ يَسْبُطُ الْعَدْنَا دوسرا مذہب یہ ہے کہ عام کا حکم جو ہے توقف تو نہیں ہے لیکن عام کی دلالت تین سے لے وہ الفاظِ جمع کی دلالت مثلا تین سے لے کر دستک یا دست سے لے کر الہ غیرین نہایہ ہوتی ہے تو جو اس کا اقل عدد ہے کیا ہے اقل عدد ہے وہ متعین ہوگا ادنا درجہ اس کا متعین ہوگا کچھ لوگوں نے یہ کہا کیوں اس لئے کہ بھئی کثیر میں تو پتہ نہیں کہ اگر مالو جمع قلت کسی نے بولا ہے تو تین سے لے کر دستک بولا جا رہا ہے وہ تین سے لے کر دستک کوئی فرد مراد لیا جا سکتا ہے لیکن چار پہ چار مراد نہیں لیا جا رہا ہے کیونکہ دلیل قائم نہیں ہے پانچ مراد نہیں لیا جا سکتا کیونکہ کوئی مرجح نہیں ہے ہے نا لیکن اقل عدد یہ تو متعین ہے کہ کم سے کم تین پر تو بولا ہی جائے گا ہے نا جب کم سے کم تین پر بولا جائے گا تو ایسی صورت میں اور وہی مراد ہوگا تو ان کے نزدیک توقف نہیں ہوگا لیکن اقل عدد مراد ہوگا ادنا مرتبہ مراد ہوگا باسم میں آئی فرماتے ہیں اندلباز باس کے نزدیک یسبت الادنا جو ادنا درجہ ہوگا وہ ثابت ہوگا وہ ہوا سلاسہ فی الجمع جمع کے اندر وہ تین ہیں جمع کا اقل عدد کیا ہے تین والواحد فی غیری اور غیر جمع میں کوئی لفظ عام ہے اور جمع نہیں ہے تو غیر جوا میں واحد ہے لینہو المتیقن کیونکہ وہ ادنا درجہ جو ہے وہ متیقن اور یقینی ہے فینہو ادہ قالا کیونکہ جب کسی شخص نے کہا اب یہ لوگ ایک ایسی مثال دے رہے ہیں جس میں احناف اور شوافے بھی شامل ہیں کہ ہاں تین مراد ہو جائیں گے سمجھیں نہیں ایسی مثال دے رہے ہیں جو کہ متفق علیہ ہے لیکن اس مثال سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ احناف یہاں پر تین کا اگر قول کر لیتے ہیں تو ان کے نزدیک اقل عدد ہی مراد ہوگا وہی متاجین ہے اس وجہ سے تین مراد لے رہے ہیں بلکہ یہاں پر تین مراد لینے کی جو مثال دے رہے ہیں اس مثال میں تین مراد لینے کی وجہ کچھ اور ہے فرماتے ہیں کیونکہ جب کسی نے کہنے والے نے جب یہ کہا فلان کے مجھ پر تین درہم ہیں وہ دراہم ہیں کیا ہے دراہم ہے اب دراہم بول دیا اس نے جب اقلت ہے تو اب ایسی صورت میں یجبو بے اتفاقی یجبو سلاستن بے اتفاقی بیننا و بینکو تو اسے لفلان علیہ دراہم بول کر ہمارے نزدیک بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک بھی اور تمہارے نزدیک بھی جو اس کا جو ادنا درجہ کے قائل نہیں ہیں جو ادنا مرتبہ کے قائل نہیں ہے جیسے کہ اہناف اور شوافے تو سب کے نزدیک یہاں پر تین واجب ہو جائیں گے بل اتفاق اور تین واجب ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ادنا درجہ متعین ہوتا ہے وہ مراد ہو گیا اہناف کے نزدیک یہ اس لیے نہیں کہ یہاں پر تین مراد ہو رہے ہیں بلکہ اہناف کے نزدیک کہ اس لیے تین مراد ہو رہے ہیں یہاں پر کہ کثیر اب وہ زیادہ ہیں دراہم بولا نا اس پر کوئی دلیل چکے نہیں مل لئے جو دلیل نہیں مل لئے تو کثیر کا یا تین سے زیادہ کا مراد لینا چونکہ متعذر ہو رہا ہے تو تعذر کے پیش نظر تین یہاں پر مراد لیا جا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ عام کا حکم یہ ہے کہ ادنا درجہ مراد لیا جائے گا بات سمجھائی فرماتے ہیں کہ کسی کہنے والے نے کہا لے فلانی نالیہ دراہم یجبو سلاستم بے اتفاق بیننا و بینکم تو تین واجب ہو جائیں گے ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاق کے ساتھ لیکن نقول یہ دو مذہب گزرے نا ایک مذہب توقف کا ہے اور ایک مذہب ادنا مرتبے کا ہے تیسرا مذہب ہے احناف اور شوافے کا تیسرے مذہب کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھئے ہر ایک معنی کی ادائیگی کے لیے کچھ الفاظ مخصوص موضوع ہوتے ہیں ایسے ہی عموم پر دلالت کرنے ارے خصوص پر دلالت کے لیے کوئی خاص لفظ موضوع ہوتا ہے وضع کی جاتی ہے نا اس کی ایسی عموم پر دلالت کرنے کے لیے الفاظ عام سے عموم ہی مقصود ہوتا ہے عموم پر دلالت کرنے کے لیے ان کو معنی عام کے لیے وضع کیا جاتا ہے تو واضح نے وضع عموم کے لیے کیا ہے جب اس کو تو اس سے کوئی ادنا درجہ مراد لے لینا یا توقف کر لینا یہ تو مناسب نہیں ہوگا یہ تو وضع کے خلاف ہو جائے گا اور چونکہ بولچال میں بھی گفتگو میں عموم مقصود ہوتا ہے تو وضع کے خلاف کرنا اور جو مقصود ہے بولچال میں باہمی تخاتب میں جو مقصود ہے اس کا فوت کرنا لازم آ جائے گا اگر ہم توقف کر لیں یا ادنا مرتبہ مراد لینا تو وضع کے خلاف ہونا لازم آ جائے گا اس لیے نہ ادنا مرتبہ مراد لینا جا سکتا ہے نہ ہی توقف کیا جا سکتا ہے ورنہ تو وضع کے خلاف ہونا کیونکہ واضح نے الفاظ کو مقصوص معانی پر دلالت کرنے کے لئے وضع کیا ہے اور باہمی تخاتب میں بھی وہ معانی مقصود ہوتے ہیں اس لئے اس کے خلاف تو نہیں کیا جا سکتا اس لئے احناف اور شوافی اسی کے قائل ہیں کہ عام کا حکم یہی ہے کہ وہ اپنے سارے افراد کو شامل ہوتا ہے اور حکم کو واجب کرے گا ان تمام افراد میں جن افراد کو وہ شامل ہے اس درجے تک تو احناف اور شوافے وہ متفق ہیں اس حکم تک اتنی بات تک پھر اختلاف احناف اور شوافے میں حکم کے عام میں یہ ہے کہ حکم کا عام قطعی ہے یا ذنی ہے اس میں اختلاف ہے احناف اور شوافے میں جس کو صاحبہ کتاب آگے بیان کریں گے فرماتے ہیں لیکن نہ نقول لیکن ہم کہیں گے انما یثبت السلاسہ لینن العموم غیر ممکنن یہاں پر جو تین ثابت ہوگا تین دراہم ثابت ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ عموم ممکن نہیں ہے یہاں پر فیثبت اخص الخصوص تو اخص خصوص ثابت ہو جائے گا وہ اخص خصوص کیا ہے تین ہے وَعِنْدَنَا وَعِنْدَا شَافِعِي رَحْمَهُ اللَّهِ يُعْجِبُ الْحُكْمَ فِي الْكُلْ ہمارے نزدیک اور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک عام حکم کو واجب کرے گا تمام کے اندر کس کے اندر تمام کے اندر واجب کرے گا اس کا مطلب توقف نہیں کیا جائے گا اور تمام کے اندر واجب کرے گا اس کا مطلب تین متعین نہیں ہوں گے ادنا درجہ اس سے مراد نہیں ہوگا تو دونوں مذہبوں کا رد ہو گیا اس میں اب دلیل اس پہ دینا ہے کہ تمام مراد ہوں گے اس کی چند دلیلیں پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں جیسے کہ کسی شخص نے کہا جاءن القوم تو القوم جمع ہے اپنے معنی کے اعتبار سے جمع ہے میرے پاس قوم آئی اب یہاں پر قوم جتنے افراد کو شامل ہوگی وہ سارے افراد مراد ہوں گے فرماتے ہیں یوجب الحکمہ تو یہ جانی القوم یہ قول حکم کو واجب کرے گا حکم یہاں پر کیا ہے مجیت کا ہے نا ارے مجیت کی نسبت کس کی جانب کی جاری ہے قوم کی جانب کی جاری ہے تو قوم کی جانب جو مجیت کی نسبت یہی مجیت کا حکم لگانا ہے آنے کا حکم لگانا ہے قوم پر کہ قوم آئی محکوم ملکوں نے یہاں پر قوم اور جاء کیا ہے محکوم بھی ہے اسی کے ذریعے سے حکم لگایا جا رہا ہے تو فرماتے ہیں یوجب الحکمہ یہ حکم کو واجب کرے گا حکم ہے کیا وہ ہوا نسبت المجی الہ کل فردن الہ کل افراد وہ ہے آنے کی نسبت کرنا تمام افراد کی طرف یہی حکم ہے نا اس حکم کو واجب کرے گا تمام ان افراد میں تناولہ القوم لفظ قوم جن افراد کو شامل ہے اب قوم میں ظاہر بات ہے قوم سے مراد کوئی مخصوص قوم ہوگی اب اس قوم کے جتنے بھی افراد ہوں گے سب کے لئے مجیت کا حکم لگ جائے گا سبی کے لئے مجیت کا ثبوت ہوگا ٹھیک ہے دلیل دلیل یہ ہے لئن العمومہ معنی مقصود کیونکہ عموم ایک معنی مقصود ہوتا ہے الفاظ عموم سے عموم ہی مقصود ہوتا ہے واضح نے ان کو عموم کے لئے وضع کیا ہے معنی مقصود ہے وہ فلابدہ یکون لہو لفظ یادلوالے تو عموم جب معنی مقصود ہے تو ضروری ہے کہ اس پر دلالت کرنے والے لفظ بھی ہوں اس پر دلالت کرنے والا کوئی لفظ ہو کیونکہ فَإِنَّ الْمَعَانِيَ الَّتِهِيَ مَقصودَ فِي التَّخَاتُبِ کیونکہ وہ معنی جو کہ آپسی بولچال میں مقصود ہوتے ہیں قَدْ وَدِعَ الْأَلْفَاظُ الْحَا یقینی طور پر ان کے لئے الفاظ موضوع ہیں واضح نے ان کے لئے الفاظ وضع کیے ہیں لہذا معنی مقصود عموم بھی معنی مقصود ہے تو ان کے لئے بھی الفاظ موضوع ہوں گے اور وہ الفاظ جمع وغیرہ ہیں یا الفاظ جمع کے علاوہ دیگر بہت سیارے الفاظ ہیں جو عموم کے لئے وضع کیے گئے تو وضع ہو گئی نا اور اب اگر ہم واضح نے وضع تو کیا ہے عام کے عموم کے لئے اور عموم مقصود بھی ہوتا ہے باہمی تخاتب میں تو اب اگر ہم اس سے عدنہ مراد لے لیں یا توقف کر لیں تو وضع کے خلاف ہوگا نا اس لئے وضع کے خلاف نہیں کر سکتے یہ تو عقلی دلیل دی اور ایک دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے رضی اللہ تعالی عنہما کے استدلال سے پیش کرتے ہیں کہ ان حضرات نے جو استدلال کیا ہے پورے استدلال کا مدار ہی یہی ہے کہ انہوں نے عام معنی ہے کیا معنی ہے عام معنی ہے وہ استدلال کیا ہے اس کو انشاءاللہ اندہ سبق میں ذکر کریں گے موسیقی